نظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیشن ہوا سیمینارس بازابتہ مناقب کیے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتار بھکمری بھی بڑھتی جا رہی ہے غربت بھی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے یہاں بھکاریوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن اگر ہم مسلم سماس کی بات کریں مسلم معاشرے کی بات کریں تو مسلم معاشرہ بھی اس غربت کی بلا میں بہت تیزی سے مبتلا ہوتا جا رہا ہے اور اگر ہم بے روزگاروں کی بات کریں تو ایک بڑی تعداد ہمیں مسلمانوں میں بھی بے روزگاروں کی دکھائی دے رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑی انڈسٹریز ہیں دنیا بھر میں آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ نکلتی جا رہی ہیں اگر ہم انٹرنیشنل سطح پر بات کریں تو وہ تمام علاقے وہ تمام زمینیں جو بڑی زرخیز رہی ہیں جہاں آئل اور گیس ہے آج ان پر بھی قبضہ ان تمام ممالک کا ہو گیا ہے جو مسلمان نہیں ہیں ان کا سارا بینکنگ سسٹم جو مسلمانوں کا پورا نظام ہے وہ سارے کا سارا دوسری قوموں نے لے لیا ہے اور آج مسلمانوں کی حالت لینے والی ہو گئی ہے دینے والی نہیں لی ہے ہم اگر مسلم سوسائٹی کے اپنے معاشرے کو اٹھا کر کے دیکھیں اپنے ماضی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے تاریخ میں کہ ہم نے دنیا کو ہر لحاظ سے پیسہ ہو سیاست ہو معیشت ہو سماج ہو ہر لحاظ سے دنیا کو تہذیب کلچر ثقافت سب کچھ دیا ہے ہم کل تک دے رہے تھے لیکن آج ہم سے سب کچھ ضائع ہوتا چل جا رہا ہے کل ہمارا ہاتھ دینے والا تھا آج لینے والا یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور یہ جو گرام ہوا سماج ہے اور ہم مسلسل زوال کی طرف جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں لوکیٹ یونس موہانی صاحب یہ اس تناظر میں بھی بات ہو رہی ہے کہ دراصل دوسری دنیا کے نظاموں میں یا دوسرے مذاہب میں جس طرح کا نظام ہے زکاة کا جو نظام اسلام نے انٹرڈیوز کرایا دوسرے مذاہب کے یہاں وہ ایک بہترین سسٹم نہیں ہے لیکن اسلام میں اور مسلمانوں میں زکاة کا نظام ہونے کے باوجود بھی غربت کم نہیں ہو رہی ہے بڑھ کے بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس کے وجوہات کیا ہیں یونس موہانی صاحب ذرا ناظرین کو ہمارے بتائیں اسلام علیکم مختار شرف صاحب دیکھئے ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو نیچے والا ہاتھ ہے اس نے جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہے یعنی جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور اس میں سب کچھ شامل ہے یعنی ہمیں بننا کیا ہے دینے والا ہاتھ دینے والا بننا ہے چاہے وہ معافے کی بات صلح رحمی کی بات ہو ہر تعلق سے ہمیں دینے والا بننا ہے ہم سماج کو اگر اچھائی کی بات ہوگی تو ہم اچھائی دینے والے ہوں اگر قربانی کی بات ہوگی تو ہم قربانی دینے والے ہوں مدد کرنے کی بات ہوگی تو ہم مدد کرنے والے بنیں اسلام کا یہ کونسپٹ ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک عرابی آیا اور اس نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ کہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے میں اس لئے بروزگار ہوں تو اللہ کے رسول نے اس کو ڈھائی دخم یا جو بھی اس وقت وہ دیئے اور اسے ایک کلھاڑی اس کو خرید کر یہ نہیں کہ اسے پیسے دیئے ہو کہ نہیں تم اسے کھانا کھالو یہ بڑی اہم بات ہے دس روپے دے کر ایک وقت میں کسی کو کھانا کھالتے ہیں یہ اہم بات نہیں ہے ایسا نہیں کہ رسول اللہ نے بیٹھو ہم بریانے میں آتے ہیں تمہارے لئے اور تم کھانا کھالو اس کو ایک کلھاڑی دی گئی اور پھر وہ گیا اس نے لکڑی کٹی بیچی دھیرے دھیرے جب ایک وقت دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو پتہ چکا ہے کافی مالدار ہو چکا ہے آپ کو دینے والے ہاتھ کو لے کے آیا ہے تب تو اس کو اس وقت لگا کہ میں یہاں آیا ہے رحمت اللہ العالمین کی بارگاہ میں آیا جہاں لوگوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں جو جس طرح کی طلب لے کے آ رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ اس کے ہاتھ میں کام دے رہے ہیں یہ اسلام کا طریقہ دوسری طرف اسلام نے جو ایکنومکل سسٹم کو انٹرڈیوز کیا دنیا کو پوری دنیا میں جو منی کا فلو اوپر سے نیچے کی طرف ہے ندی جو ہے پہاڑ سے نیچے کی طرف آتی اور سمندر میں گرتی ہے سمندر سے اٹھ کے پانی پہاڑ کی طرف نہیں جاتا اسلام نے اسی کونسیپ کو خوبصورت دنگ سے لاغو کیا کہ جو امیر ہیں ایک مال کا ایک مختار تہہ ہو گئی کہ اتنا مال آپ کے پاس ہو گیا اب اس کے اوپر جو بھی مال ہو گا اس میں ڈھائی پرسنٹ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ کو خوربہ کو دیا اب دیکھیں اب اسلام نے یہاں پر پھر ایک اور وضحات کی جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ سب سے پہلا حقیقت جو ڈھائی پرسنٹ ہے اس میں ان لوگوں کا ہے جو آپ کے اپنے عزیز ہیں اپنے رشتے دار اقربہ اقربہ کا سب سے پہلا حق ہے کیونکہ دنیا کا ایسا کوئی خاندان ممکنی ہی نہیں ہے جس میں کوئی قریب نہ ہو ایک قریب رشتے دار ہر خاندان میں موجود ہے اس لئے سب سے پہلا حق اسی کا اگر سب مل کر اس کو سپورٹ کرنا تو وہی تصور آ جائے گا کہ وہ بھی دینے والا ہو جائے گا اور اس کی عزت نفس بھی کہیں سے ہٹ نہیں ہوگی وہ کہیں مانگنے نہیں جائے گا وہ آپ کو بھیکاری بنا نظر نہیں آئے گا اور اس کو پتا بھی اور یہاں پہ ایک خاص نقطہ ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم زکاة کا پیسہ پر رشتے دار ہو دیں گے تو اس کی دلازاری ہو جائے گا اور ہمارے ایک تصور بھی ایسا ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی زکاة دی جانی جائے گی یہ تصور ہے ہمارا جو اسلامی کلچر ہے جس کو ہم مسلمانوں کا کلچر کہیں گے مسلمانوں کا کلچر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب زکاة ہے تو وہ رمضان میں دی جائے گی ایسا نہیں ہے اسی ہے کہ وہ زکاة رمضان میں اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے باقی وہ تو کبھی بھی دی جا سکتی ہے اور دے دی جانی چاہیے جب ضرورت پڑے تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم رمضان کا انتظار کریں اور رمضان سے پہلے اگر کوئی حاجت مند ہے ہاتھ پھلائے کھڑائے اور ضرورت ہے اس کی اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے زیادتی ہے یہی پہ ایک بات ہو رہا ہے اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں جیسے اکتیس مارچ ہے فینانشل یار ختم ہوتا ہے ہمارے ہر رمضان میں فینانشل یار ختم ہو رہا ہے تو ہمارے جو ڈیوز ہیں وہ ہمیں رمضان میں کلیئر کرنے ہیں اس لیے اس کے اوپر آپ کو ایکسٹرا امان کے چلیئے جو اس ٹائم پر پورا ٹیکس پیک کر دے گا اس کیلئے ریویٹس ہیں کہ آپ کو اتنی ٹھوٹ ملے گی اتنا ہوئے ڈو ملے گا یہ سب تشراحات اللہ رب بولی دلکتہ ایک اوفر ہے آپ کو آپ کو انتظار کرنا آپ کو اب تو دے ہی دینا ہے اب رمضان آ گیا ہے اب تو آپ کو دے ہی دینا ہے لیکن اس کو اگر آپ پہلے سے آپ کو کسی کے بیٹی کی شادی ہے کسی کے بچے کی فیز جمع ہونی ہے آپ کو علم حاصل کرنا ہے کیونکہ خداری کو ہٹ نہیں کرنا اسلام سب سے پہلے یہاں روکتا ہے عزت نفس تقریم انسانیت وہاں عزت نفس آپ کی کہیں پہ ہٹ نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلا کام تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس بچے کی فیز جمع ہونی ہے تو آپ وہاں گئے اور اس سے آپ نے اچانک کچھ پوچھی کچھ سوالات کیے اور اس بچے کو خوش ہو کے وہ جو آپ جیب میں جو پیسے لے کے گئے ہیں اس کو انعام کی طور پر آپ کی نیت پر یہ ہے کہ وہ ہم اپنی زکاة کی طور پر ادا کر رہے ہیں لیکن آپ بچے کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں انعام کی طور پر وہ حکمت عملی ہے اس کو بھی احساس کم طریقہ شکار بھی نہیں ہو رہا ہے اور آپ کا بھی کام ہو رہا ہے آپ کا عمل اللہ دیکھ رہا ہے وہ خلوص اس پر نظر اللہ کی اللہ تو نیت دیکھ رہا ہے نا اللہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح سے کر رہا ہے وہ نیت دیکھ رہا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے کہ اس کی عزت نفس ہٹنا ہو بلکل یہ صدقہ دینے کا جو طریقہ جنابی نسالت میں آپ نے بتایا امت کو یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو کس دے رہے ہیں تو اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ اگر آپ نے نظر اٹھا لی تو شاید وہ شکریہ کا حصہ ہے آپ نے بڑی خوبصورتی سے آپ کا کام بھی ہو گیا اور اس کا بھی کام ہو گیا یہ ایک طریقہ تھا سب سے پہلے اس لیے ہیں کہ کوئی خاندان غربت سے خالی نہیں مطلب وہ ایک گراؤنٹ بنایا جا رہا ہے کہ پہلے ایک سوسائیٹی جب اسٹیبلیش ہوگی تو وہی سوسائیٹی پھر اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں اس وقت اگر کسی کو سپریم پاور آپ مان رہے ہیں مان لیجئے یو ایس اے کے پریسیڈنٹ کو آپ سپریم پاور کہہ رہے ہیں کہ ڈونالڈ ڈرم جو ہے وہ سپریم پاور ہے ملینئر ہے ملینئر ہے اور ان کے پاس تمام طرح کے اختیارات موجود ہیں دنیا بھی طور پر اگر ان کے بھی رشتہ داروں کو آپ خانگا لیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی اگریم نظر آئے تو یہ تصور اب مخلے میں آئے کہ آپ اپنے آس پڑوس میں خانگا لیئے آس پڑوس میں تو ممکن ہے کہ ہم ایسی پاور سوسائیٹی میں رہتے ہوں جہاں ارد گرد زکاہ تنیر میں ہونا سکتے ہیں وی آئی پی سوسائیٹیز ہیں جہاں پہ آپ مان دیجئے آپ جس لیول میں رہتے ہیں وہاں آس پہ سب ملینئر بلینئر رہتے ہیں تو ہاں زکاہ دینے والا تو کوئی نہیں ہوگا سب دینے والے ہوں گے تو یقیناً آپ کو مخلے میں نہیں ملے گا تو آپ کو پھر کھا کہ آپ جس قصبے میں یا جس شہر میں یا جس کاؤں میں رہتے ہیں اس میں تلاش ہے اس میں تلاشا یتیم مسکینی زکاہ جن کی وضاحت ہو گئی یہ ہے اب ہم نے کیا کیا ہم نے اس یہ جو ایکنومیکل سسٹم تھا جو منی کا فلو تھا اس کو چیک کر دیا اس میں رول آٹ کا دیا رول آٹ کس طرح سے کہا دیکھئے ہمارے ہاں جو تعلیم کا تصور ہے کہ ہم نے کہا کہ مدار اس کو سکاہت دی جا سکتی ہے یہ لاسٹ آپشن یہ لاسٹ آپشن ہے آپ کے لیے کہ جب آپ کو کہیں نہیں مل رہا ہے آپ میں تلاش لیا تلاشنے کے بعد اب آپ کو مدار اس کا رکھ کرنا ہے کہ اب کہیں نہیں ملا تو یہاں یتیم بچے جہاں پڑتے ہیں اب ہم وہاں دیں گے لیکن یتیم بچوں کے تعلق سے بھی اگر ایک بات خور کریں تو وہاں بھی بڑی زیادتی ہوگی زیادتی تو وہ تو ہمارا کلچر ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر وہی والا مسئلہ ہوگا راستے وہی نکلیں گے راستے وہی یقیناً نکلیں گے یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ ایک بچہ ہے جس کی عمر تین سال یا چار سال چھوٹا بچہ ہے اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اب اسے ماں کے ممتہ بھر آچل کی ضرورت ہے اسے کیونکہ ماں اس کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے ہیں اور اسے اسے تعلیم بھی دینی ہے اب ایسے میں وہ ماں کیا کرتی ہے وہ غریب ماں اپنے دل پہ اپنے کلیجے پہ پتھر رکھے اپنے چھوٹے ننہیں منہیں بچے کو مدرسے میں مدرسے میں بھیج دیتی ہے تو اب اس طرح سے وہ بچہ دوھری یتیمی کا شکار نظر آئے گا تو ماں کا سایہ بھی علاق ہے ایک طرف تو باپ کا سایہ اس سے اٹھ گیا ہے یہ تو آپ کو مشیط الہی ہے وہ ایک جو ماں کی ممتہ بچی تھی اب جو ایک ماں کی ممتہ تھی جو اس کے اوپر سایہ فغم تھی اب آپ نے اس سے اس ماں کے آچل کو بھی ہٹا دیا کرنا تو ہمیں یہ تھا کہ ہم اس ماں تک پہنچ جاتے اور جو ہم مدرسے کو دینے جا رہے ہیں اس ماں تک پہنچا دیتے تاکہ وہ اپنے آغوش میں رکھ کے اپنے بیٹے کی بیتر ترمیت کر رہے جاتے ہیں یہ جو مقامی مکتب ہوتے ہیں ہاں مقامی یقین ہے لیکن پڑھ کے وہاں آتا اور کھانا اس کو گھر پہ کھلا دیتے ہیں لیکن کیونکہ اقربہ جو تھے اس کے جو پیسے والے تھے انہوں نے اپنا فرض نہیں لیمائیا کیونکہ فرض تو ان کا تھا کہ وہ دیکھتے اشداد کا خیال رکھنا انہوں نے اگر دیا بھی تو کہیں اور دیا جہاں اس کی زیادہ ضرورت نہیں تھی یقین ہے انہوں نے جہاں ان کا نام ہو رہا تھا کہ فلاں صاحب دس لاکھ روپے زکاة باٹھتے ہیں اور ان کے ہاں لائن لگتی ہو لائن لگا کے زکاة باٹھتے ہیں تو انہوں نے زکاة کو بھی ریاکاری کی طور پر لینا شروع کر دیا اب اس ماہ تک اگر وہ پیسہ پہنچتا تو وہ جو دہر یتیمی کا شکار بچہ ہے اب آپ تصور کریں جس طرح سے وہ بچہ بڑھے گا اب اس مدرسے کے اندر ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب ہمارے چالیسواں ہیں آپ چار بچوں کو بھیج دیجئے یتیموں کو ہم ان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں ہمارے والی صاحب کا چالیسواں ہے اب اس بچے نے اس بات کو سنا کہ یتیم بلائے جا رہے ہیں اب آپ تصور کریں کہ رحمت العالمین کا دین ہے اور اس یتیم جو یتیموں کا خیال لکنے والے سے اس کا کوئی باپ نہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا باپ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس رسول اللہ کے دین میں کیا ہو رہا ہے اس بچے نے سنا کہ صاحب یتیموں کو کھانے پر بلائے گیا کیونکہ ہم یتیم ہیں لہٰذا ہمیں فلا جمعہ کھانا ہے یقینا اب اور دن پہ دن اس کو یہ یتیمی کا تانہ مل رہا ہے کہیں نہ کہیں سے آپ دیکھتے جائیں کہ کھو گے آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ یتیمی کا جو ڈنس ذہنی صلاحیت ہی بھی اس کی ڈیمیج ہوتی ہے دن بھی پریشانی کا شکار ہے وہ کہاں اپنی فریاد دے اب آپ اس شخص سے کیا تصور کرتے ہیں کہ وہ کیسا انقلاب بپا کرے گا بلو پتہ سے وہ پستہ حال ہے اس پر اس کے رسک کا بھی اثر پڑے گا سماج کے تانوں کا بھی اس پر اثر پڑے گا پھر وہ ماں کی ممتہ سے بھی دور ہے اس کا بھی اثر پڑے گا پھر جو نصاب ہے مدر سے کا وہ اپنے آپ میں آپائش بھنا دیتا ہے بچوں کو تو وہ ظاہر ہے اپنی زندگی میں کچھ بڑا خان نام جام نہیں تو اب آپ یہی پر سے سمجھیں کہ ہمیں یہاں پہ بھی سوچنا پڑے گا اگر صرف ہم زکاة کو یہ جو ایکنومکل سسٹم ہے اسلام کو اس کو پروپرلی فالو کر جائیں جو ترتیب قرآن پاک نے کچھ نیا نہیں کرنے گی ہمیں زبردستی کے لیے کسی سے پوچھنے کی اس میں ضرورت نہیں قرآن نے صاف سا بتایا ان کے بعد یہ ان کے بعد یہ اور ان کے بعد یہ بے ترتیب چلیں گے اس ترتیب میں جیسے ہی ہم اقربہ کی بات کریں گے تو ہمیں خیال آ جائے گا ہمارے چچا کے فلا یا ہمارے مامو کے فلا یا ہمارے پوپی کے فلا ان کے ہاں کا ہار ٹھیک نہیں ہم نے ضریعت کیا اور ہر خاندان میں ہر انسان کو دیکھئے پتہ ضرور ہوتا ہے ہم یہ جھوٹ ضرور بولنے کہ ہمیں تو ان کے حال سے ناوقفیت تھی تو یہ تو ہماری کمی ہے نہیں بلکل مہینی صاحب ایک تو جو اللہ نے بنایا ہے ایک وہ اسلام ہے اور ایک جو لوگوں نے کریٹ کیا ہے ایک وہ اسلام ہے تو خونہ کے بنائے ہوئے اسلام میں ہر سمسیہ کا سمادھان ہے لوگوں کی غربت کا بھی اس میں بلکل علاج ہے لیکن جو لوگوں نے اپنی طرف سے کریٹ کیا ہے وہ بازابتہ لوگ زکاة کا نظام فالو بھی کر دیں اور دے بھی رہے اور اس کو صحیح طرح نہ پہنچانے کی وجہ سے آج سمادھانے ہیں اب یہی پہ دیکھیں فطرے کا ہے فطرے میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ دو کلو پیتالیس گرام اناڈھو وہی مقدار کیوں ہے کہ جو ایک دن کے کھانے کی مقدار ہو سکتی ہے مطلب ٹھیک ٹھاک کھانا کھانے والے صحت من انسان کی جو قرآن کے دن پر کی وہی کیوں ہے صحیح فطرے کی جو مقدار ہے وہ وہی کیوں ہے تاکہ اور یہ فطرہ ادا کب کرنا ہے نماز سے پہلے نماز سے پہلے یہ کیوں ہے صحیح اس پر غور ہونا چاہیے یعنی وہ آخری فرد بھی جس تک ابھی بھی کھانا تک نہیں پہت سکا ہے وہ بھی اپنا پیر گرد گئے ہاں وہ بھی اس دن نہ پھکا رہ جائے صحیح تو ہمیں سب سے پہلے وہ انسان تلاشنا ہے آخری شخص فطرہ دینے کے لیے فطرہ دینے کے لیے وہ آخری شخص کی تلاش کرنی ہے یعنی خدا کا حق باغد میں آنا کرنے پہلے بندے کا حق اور اگر آپ نے اس تک کھانا نہیں پہنچایا جو اس کا حق تھا تب آپ کس چیز کا شکرانہ آنا کرنے آئے اگر خدا کی بارگاہ میں بھی پہنچے تو شاید رد کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کفارہ ہے یہ جو فطرہ ہے یہ ہمارے روزوں میں جو کمیاں ہو گئیں اس کا کفارہ ہے جو اللہ کی عبادت ہم کر رہے تھے خدا کی عبادت میں جو کفارہ بنا وہ بندے کو کھانا کھلانا ہے وہ بندے کو کھانا کھلانا ہے اور اس کے لیے ہمیں آخری آدمی کو روننا ہے ہم کیا کر رہے ہیں عیدہ کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں مدرسے کا ایک شخص آتا ہے وہ رسید لی ہوئے ہاتھ ہم رسید کر رہے ہیں ہمارے گھر کے پانچ لوگوں کی نقیقات سو روپے بنے دے اور سو روپے بنے تو آپ تو اپنا فرض ادا کر کے آئے ہی نہیں صرف شکر کا سجدہ کس بات کا ہے اگر یہ سوال کی ادا ہے کہ آپ کس چیز کا شکرانہ ادا کرنے ہیں وہ آخری آدمی کی جو خوشی تھی آپ نے وہ بھی اس میں بھی حق تلفی کر لی تو اس طرح سے تو آپ بھی نہ کئی گناہدار پائے جائیں گے بلکہ بلکہ ناظرین بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازابتہ ایک معاشی نظام دنیا میں انٹرڈیوز کرایا اور ریاست مدینہ قائم کرنے کے بعد میں زکاة کا جو نظام ہے اس کو جس طرح سے لاغو اللہ کے رسول نے فرمایا ریوینیو کا ٹیکس حاصل کرنے کا جو ایک نظام اللہ کے رسول نے بنایا جزیہ کن لوگوں سے لیا جائے گا اور پھر اس جزیہ کا جو استعمال ہوگا وہ کن لوگوں پر ہوگا پھر بیت المال بنایا گیا پبلک ٹریزری جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اس لئے بنائے گیا تھا تاکہ بیواؤں کا یتیموں کا بے سہاروں کا اپاہیج اور معظوروں کا ان کے ذریعے خیال رکھا جائے اور پھر جیسے جیسے دن آگے بڑھتے گئے ریاست مدینہ کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہو اور انہوں نے تو بازابتہ اس پر جنگل علی جو لوگ اس کا شکار ہو گئے تھے کہ صاحب ہم تو زکاة نہیں دیں گے منکرین زکاة ہے ایسے حالات میں کہ حضرت عمر اور حضرت علی کہیں نہ کہیں اس میں حضرت ابوبکر کو ارض کر رہے ہیں کہ ابھی اس میں زیادہ ایکشن نہ لیں حضرت ابوبکر نے ایسے حالات میں سنجیدہ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بڑے سنجیدہ ہیں بڑے انٹیلیجنس ان کے اندر حکمت حملی ہے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ نہیں اگر کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا میں پھر بھی ان سے جنگ کروں گا حضرت ابو بکر صدیق نے جب وہ ایکشن لیا اور تمام صحابہ اس پر متفق ہوئے یعنی زکاة کا انکار کرنے والوں کے لیے ابو بکر صدیق نے تلوار اپنی کھینچ لی وہ جان رہے تھے کہ اگر آج ہم نے زکاة کے نظام کو نہیں باقی رکھا تو پھر ہماری پوری قوم بھکمنگی ہو جائے گی اور رات پہ لانے والی ہو جائے گی اور بات اگر معنی صاحب قرآن پاک کے تنازل میں اگر ہم کریں تو آپ دیکھئے بڑی اہم بات ہے کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے یہ کہا اقیم السلام وہیں یہ بھی کہا اقیم السلام آتو زکاہ نماز کا اور زکاة کا جو رشتہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ جہاں آپ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں نماز اللہ کے حق کا استعارہ ہے زکاة بندوں سے بندے حقوق کا استعارہ ہے یہاں ہم اللہ کا